السلام علیکم دوستوں امیدہ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے گورنمنٹ و سندھ کی جانب سے سندھ پولیس کے اندر ساڑھے تیرہ سو نیو وگینسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے سوپے سندھ سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین میٹلک تعلیم کی بنیاد پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ریکوائیرمنٹس ہیں تمام چیزیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ ڈیلی پیسز پر انانسونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستوں سندھ پولیس کے جانب سے پبلش ہونے والی ایڈیوٹائزمنٹ آپ کے سکرین پر موجود ہے انانسونے والی ویڈیوز آئی جی سندھ پریزن اینڈ کریکشن سرویسز کے جانب سے پبلش کی گئی ہیں یعنی کہ انانسونے والی ویڈیوز جل خانجات پولیس کے لیے ہیں سب سے پہلے یہ بادیاں پر منشنگ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر سندھ دو مسائل کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پر سندھ کے کسی بھی شہر کا کسی بھی زلے کا دو مسائل ہے آپ اس پر اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں مرد حضرات و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کا گریٹ بی پی ایس پانچ ہوگا کونسٹیبل کی ویکنسیز ہیں پہلے اس کے اندر بات کی گئی ہے مرد حضرات کے لیے پرنزن کونسٹیبل بی پی ایس پانچ کا گریٹ ہے بارہ سو اٹھاون یعنی کہ ون ٹو فائی ویٹ ٹوٹل کی ویکنسیز ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس میٹرک تعلیم ہونا ضروری ہے کسی بھی ریکنائز بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن سے اس کے علاوہ آپ کا قد کم سے کم پانچ فٹ پانچ انچ ہونا چاہیے اگر آپ کا قد زیادہ ہے تو آپ کو درجی دی جائے گی چھاتی ہے آپ کی کم سے کم تین تیس بائٹ ڈیڑھ انچ ہونا ضروری ہے آپ کو فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا سات منٹ کے اندر سولہ سو میٹر دور لگانی ہوگی سب سے پہلے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہی ہوگا اگر آپ پاس کر جائیں گے تو آپ ریٹن ٹیسٹ کی طرف جائیں گے اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپلائے کرنے کا ارادہ ہے تو آپ ابھی سے اپنی بھاگ دور شروع کر دیں اس کے بعد ویکنسی ہے لیڈی پرنزن کونسٹیبل کی اس کا گرد بھی بی پی ایس پانچ ہے نینٹی سیوین اس کی ٹوٹل ویکنسیز ہیں تعلیم اس کے اندر بھی میٹرک رکوائیڈ ہے کسی بھی ریکنائز بورٹ سے ہائٹ آپ کی جو ہے پانچ پٹ ہونا ضروری ہے آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے اس میں آپ کی دور نہیں ہوگی آپ کو چودہ منٹ کے اندر خواتین کو آٹھ سو میٹر صرف چلنا ہوگا اٹھارہ سے اٹھائیس سال دکھے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ خواتین ایج کی کوئی ریلیسیشن نہیں ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کو چھے سو روپے کا انیشلی چلان بھڑنا ہوگا اگر آپ پاس کر جائیں گے فیزیکل ٹیس تو آپ کا ریٹن ٹیس کیلئے الگ سے 49 روپے کا چالان ہوگا لیکن وہ فیزیکل ٹیس پاس کرنے کے بعد ہوگا اناؤنس کی گئی ویگنسیز پاکستان ٹیسٹنگ سرویس انی کی پی ٹیس کے ثوری اپلائے کرنا ہے آپ میں سے جو لوگ پولیس کے اندر اپلائے کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پی ٹیس پر کیسے اپلائے کرنا ہوتا ہے نہیں تو اس سے پہلے میں اپنے چینل کے اوپر پولیس کی مختلی ویکنسیز اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں نے پی ٹیس کے حوالے سے تمام باتیں آپ کو بتائی مئی ہیں پی ٹیس کے اوپر یہ ایڈورٹائزمنٹ ابھی نہیں آیا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ ایک سے دو دن کے اندر پی ٹیس کے اوپر آ جائے اگر وہیں پہ آپ کا اپلائے کرنے کا کریٹیریا تمام چیزیں آ جائیں گی اس سے پہلے پہلے آپ نے آن لائن جا کے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہوگا اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بھی اپلائے کرنے کے بعد سے تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ میں نے اپنے فیس بیوپ پیج سوشل سرکر کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا سکرین شورٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ چاہے تو جا کے اس ایڈورٹائزمنٹ کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور میرے پیج کو بھی فالو کر دیجئے گا تاکہ بہت ساری ویکنسیز جن کے اوپر میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اپنے پیج پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کو اس کے حوالے سے اپلائے ملتی رہے گی تو دوستوں یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو سن پولیس میں آنے والی جوبز کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھد کوئی سوال دو کمیون بکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینٹلی سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching my ویڈیو